اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ کی دست میں آپ کو خوشحان دے ناظرین گزشتہ روح اسلامباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو اشتہاری ملزم قرار دیا ہے دو مقدمات میں ایون فیلڈ اور جو العزیزیہ ریفرنسز ہے اس میں اپیلیں تھی اپیلوں میں نواز شریف پیش نہیں ہو رہے تھے تو ان کو اشتہاری قرار دیا گیا تاہم حکومت نے اس جو عدالتی جو آرڈر ہے اس کے بعد ایک بات پھر سے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو برطانیہ سے زبردستی واپس لے کر آئیں گے کیا حکومت نواز شریف کو ان کی مرضی کے بغیر برطانیہ سے واپس لاسکتی ہے یہ ہم اس پر بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانوندال جو کہ فارن سروس آف پاکستان دفتر خارجہ میں خدمات انجام دے چکے ہیں سی اے جو فارن سروس آف پاکستان کے ایک سابق افسر بھی ہیں اور قانوندال بھی ہیں اور ایک بڑے اچھے کالم نگار بھی ہیں تو ہم یہ جاننا چاہیں گے آنان ہندر رندھاوہ صاحب سے کہ یہ کیا پوسیبل ہے کہ اس طرح سے اگر ہائی کورٹ اگر کچھ پروکلمیشن ایشو کرے کسی کیس میں تو جو برطانوی حکومت ہے وہ نواز شریف کو ان کے حوالے کر دے گی دیکھیں انٹرنیشنل لو میں تو کوئی ملک دوسرے ملک کی عدالتوں کے حکم کا پابند نہیں ہوتا اگر اس کی کوئی اس کے ساتھ قانونی ایگریمنٹ یا ٹریٹی موجود نہ ہو اور اس طرح کے معاملات میں جو ٹریٹی ایکسٹرڈیشن ٹریٹی ہوتی ہے جو بہت سے ملکوں نے آپس میں پائلیٹلی سائن کی ہوتی ہے کوئی اس میں انٹرنیشنل ٹریٹی شاید موجود نہیں ہے دو ملکوں کے یا دو سے زیادہ ملکوں کے آپس کے ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں تو میرے خیال میں تو اس کی غیر موجودگی میں برطانوی حکومت نہ اس چیز کی پابند ہے اور نہ ہی پریکٹیکلی جیسے نظر آتا ہے کہ وہ اس کو اس طرح کی اگر کوئی ریکویسٹنئے کی جاتی ہے فارمل چینل سے بھی ہے ان فارمل چینل سے بھی وہ اس کو آنر کرے گی مجھے نہیں لگتا ہے اسے پاسیبل کہ بوریس جانسن کو عمران خان صاحب کہیں گے ساڑھا بندہ ساڑھے عوالے کرو تو وہ کہیں اے لاو جی پاسیبل ہے بیسکلی اس کی انگلینڈ جو ہے وہ ایک سپر پاور رہا ہے اور آج بھی کسی حد تک سپر پاور ہے اور پوری دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ کو ان کو بڑے ریشنل وہ اپنی فارن پالیسی یا ایک اسٹیبلش جو ان کی کنوینشن یا پریکٹس ہے ڈیپلومیٹک نورمز ہیں جی ڈیپلومیٹک نورمز ہیں اور یہ تو یہ والی نورم تو ڈیپلومیٹک سے زیادہ پرگمیٹک نورم میں اسے کہوں گا کہ پوری دنیا سے لوگ ایکزائل میں جاتے ہیں اور ان کی فیوریٹ ہسٹری میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹیپٹل ایسا ہوتا ہے کہ جو پوری دنیا کے لیڈرز کا ایک فیوریٹ پلیس ہوتا ہے جہاں پہ وہ اندنیزہ کیپٹل آف ایکزائل لیڈرز انگلینڈ کی تو ایک بڑی اسٹیبلش پالیسی ہے وہ اس طرح ہینڈوور نہیں کرتے لوگوں اچھے اس میں ایک اور چیز بھی ہم نے ہے کہ حکومت کافی عرصے سے جب سے میاں صاحب گئے ہیں اس کے تقریباً دو ای تین ماہ بعد سے یہ شروع ہو گیا تھا کہ ان کو واپس بلائے جائے گا اب پھر درمیان میں ایک اتصاب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں ان کو استحاری قرار دیا اس کے بعد پھر حکومت نے اس بات کا وابیلہ کیا کہ ان کو ہم لے کر آئیں گے ہر صورت لے کر آئیں گے ابھی اسلامباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے تو کیا جو حکومت نے درخواست آہ ان کو کی ہے برطانوی گورنمنٹ کو تو کیا اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر آنے کے بعد اس درخواست کی کوئی لیگل ویلیو یا سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک عرسٹ وارنٹ جو ہے وہ وہاں پر گیا تو جو وہاں پہ جو ان کا ان کی فارنڈ منسٹری ہے اس نے یہ کہہ کر اس کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا کہ ہم پاکستان کی اسلامباد ہائی کورٹ کے احکامات کو ایکزیکیوٹ کرانے کے پابند نہیں ہے تو اگر اسی عدالت نے اب وہاں پہ آہ ان کا ان کو پیو ڈیکلیئر کیا تو کیا اب پاسیبل ہے کہ آہ یہ آہ میاں صاحب کو وہ حوالے کر دیں گے دیکھیں حکومت کی بات اور عدالتوں کی بات میں تھوڑا سا فرق تو ہوتا ہے جو سیولائزڈ کنٹریز ہیں ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہ عدالتوں کی بات کو اگزیکٹیو سے زیادہ دہتے تو ضرور ہیں لیکن پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کنسرنڈ کنٹری کی جو رول آف لاؤ کا سٹیٹس کیا ہے اور انٹرنیشنل انڈیکس ہے جو لاؤ کا یا جوڈیشل سسٹمز کا اس میں اس کی رینکنگ کیا ہے اس پہ تو ہم باب پہ ہیں باٹم سے جی باٹم میں ہر اچھی چیز میں باٹم کو ٹاپ کرتے ہیں تو لیٹس کال اس پیڈ اس پیڈ دیکھیں یہ تو ایسی چیزیں جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جو انٹرنیشنل انڈیکس بنتا ہے رول آف لاؤ کا اس میں ہم بہت دیچے ہیں تو اس طرح کے سیچویشن میں انگلینڈ جیسا ملک ہماری جوڈیشل سسٹم کے آرڈرز کو کیوں انٹرٹین کرے گا جب اسپیشلی وہ لیگلی باؤنڈ نہیں ہے جب کوئی ایکسٹرائیڈیشن ٹریٹی موجود نہیں ہے اور یہ بھی بات میں ماضح کرتا جاؤں کہ ایکسٹرائیڈیشن ٹریٹی ایک انٹرنیشنل نوم ہے آج کل کے زمانے میں ایکسٹرائیڈیشن کیونکہ جب سے یہ دیموکریسی آئی ہے آفٹر سیکنڈ ورڈ بار تو اس کے بعد رول آف لاؤ کو پرموٹ کیا جاتا ہے تو ایکسٹرائیڈیشن ٹریٹی ایک لیگل رینجمنٹ ہے کہ اگر کسی ملک میں کسی کوئی کنوکٹ ہے یا وہاں سے وہ مفرور ہے تو اس کو دوسرا ملک واپس کرتا ہے لیکن ہمارے جیسے ملکوں کے ساتھ وہ اس طرح کے معاملات نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے اور بجاہ طور پر خیال ہے کہ یہاں پہ جو سپیشلی پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں وہ منوور ہوتے ہیں اور منوور کر کے خاص قسم کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس لیے وہ اس طرح ہمارے ملک کے ساتھ انہوں نے ڈیلیبریٹلی ایکسٹرائیڈیشن ٹریٹی نہیں کی ہوئی اچھا یہ ہیلوری کلینٹن نے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے اگرچہ وہ ٹرمپ سے متعلق بات کر رہی تھی لیکن ڈیپ سٹیٹ کی جب بات کی گئی تو انہوں نے سپونٹینیوسٹی ایک جواب دیا انہوں نے کہا جی کہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ ایسے ممالک جہاں پہ اسٹابلشمنٹ جو ہے وہ وہ کیونکہ پاکستان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ممالک جو ہے انہوں نے کہا جو اسٹابلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ زیادہ گورنمنٹ اصل میں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو وہ انہی کے مرمونے منت ہوتی ہے اور انہوں نے پاکستان کا نام لیا تو آپ کے خیال میں جو بریٹیش ہیں ان کی ویلیوز یا ان کے جو سوچنے کا جو انداز ہے امریکنز کی طرز پہ ہی ہے تو آپ کے خیال میں کیا بریٹیش بھی اسی طرح ہی سمجھتے ہیں جو مہلوری کلینٹنگو کے وہ بھی وزیعہ آتے ہیں دیکھیں جو بریٹیش ایمپائر کے جو آگے وارثان ہیں وہ کوئی اتنے بے وکوف تو نہیں ہیں کہ وہ اپنے ان کے نیشنل انٹریسٹ ہمارے ساتھ وابست ہیں اور ہر ملک کے ساتھ وہ ہر ملک پہ بڑی گہلی رظہ رکھتے ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ ہمیں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ایک تو ہمیں وہ پاس سے زیادہ جانتے ہیں دوسرا ان کے پاس جو انٹیلیجنس سیٹ اپس ہیں وہ بہت ایڈوانسٹ ہیں اور وہ ہمارے انٹرنل معاملات پہ بڑی گہلی نظر رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایکچولی ہوا کہ ہے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ جیسے ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایکچولی ویسے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں پسے پردہ ہو رہی ہوتی ہیں وہ پسے پردہ چیزوں کو بھی وہ لوگ جانتے ہوتی ہیں اور ان کے مفاد میں یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو لانگ ٹرم ریلیشنس پلین کیا ہے اس میں انہوں نے ایک اس کا وائٹل پرنسپل بنا لیا ہے کہ ان کے انٹرنل جو پلٹیکل ڈسپیوٹس ہیں اس میں انٹرفیر نہیں کرنا اگر آج وہ کسی ایک پارٹی خاطر کریں گے انٹرفیر تو جب دوسری پارٹی اقتدار میں آئے گی تو اسے بائی لیٹر ریلیشنس افیکٹ ہوں گے اور اچھا ایک آخری سوال یہ ہے کہ اب استعباد ہائی کورٹ چونکہ اس نے تو پروکلیمڈ افینڈر ڈیکلیئر کر دی ہے اس سے مزید کیا کر سکتی ہے سوال اس کے کہ ان کا کیس الگ کر کے جو ہے وہ باقی کیس جو ہے وہ سنا جائے اور یا زمانتی جو ہے ان کے مچن کے جو ہے وہ ضبط کر لیے جائیں اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں مزید کیا کروائی ہو سکتی ہے دیکھیں جی یہ تو ایسی چیز ہے جس پہ جورسپروڈینس اب مزید ڈیویلپ ہوگی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ بڑا ایک مائلسٹون فیصلہ ہوگا اس طرح کی سیچویشنز میں کیا کیا جانا چاہیے ویسے تو عدالت کے پاس آپشن ہوتے ہیں بندہ پروکلیمڈ افینڈر ہو گیا ہے تو وہ اس کی فائل داخل دفتر بھی کر سکتی ہے وہ اس کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے اور وہ اسے سیپریٹ بھی کر سکتی ہے اور جو دوسری دو اپیلیں ہیں جو بلکل جڑی ہوئی ہیں اس مقدمے سے ان کے میرٹس کے ساتھ اس کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے بہت سے آپشنز ہائی کورٹ کے پاس موجود ہیں جی بہت شکریہ دنال رندھاوا صاحب ناظرین یہ جو قانونی پوزیشن تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو پروکلیمڈ افینڈر جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا یہ خالصاً ایک عدالتی معاملہ تھا اور شاید حکومت اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ نہ اٹھا سکے سوائے اس کے کہ وہ اس کو ایک میڈیا جو ایک ان کی ایک سٹریٹیجی ہے اس میں وہ یوز کریں اور جو قانونی اور جو سفارتی جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ انگلینڈ کے پاس کوئی ایکسوڈیشن ٹریٹی نہیں ہے پاکستان کی یا نواز شریف جو ہیں وہ ان کو لانے کا یہی ہے کہ اگر وہ خود ہی چاہیں گے تو واپس آئیں گے ان کو زبردستی لانے کا شاید کوئی طریقہ کا نہیں کیونکہ اس قسم کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں صاحبی ملیٹی ڈپٹیٹر ریٹائٹ جنرل پرویز مشرف کی ایک مثال ہمارے سامنے ہیں وہ کتنا عرصے سے اشتہاری ہیں مفرور ہیں اور آپ بہر بہر بڑے مزے میں زندگی گزارے ہیں تو اب تک کے لیے اتنے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ